دو کوششن ہیں میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس کا انسر مجھے آپ عطا فرمائے میں چاہتا ہوں کہ انسان کے دونوں شولڈرز پر کراماً قاتبین ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں اگر رائٹ شولڈر والا فرشتہ یہ آپ کے جو نیک کام ہے وہ لکھتا ہے اور لیٹ شولڈر پر بیٹھنے والا فرشتہ آپ کے گناہ وہ لکھتا ہے حضور میں سوالی آپ سے کر رہا ہوں میرا کوششن یہ ہے کہ وہ کونسا عمل ہے کہ جو میں کروں تو دونوں فرشتے سیم ٹائمز حرکت میں آ جائے دونوں سیم ٹائمز اپنی پہن اٹھائیں قلم اٹھائیں اور لکھنا شروع کر دیں ورنہ آپ گناہ کریں گے تو رائٹ شولڈر والا فرشتہ قلم نہیں اٹھائے گا وہ تو کیونکہ آپ گناہ کر رہے تو لیٹ شولڈر والا فرشتہ جو ہے وہ حرکت میں آئے گا میرا سوال یہ ہے کہ وہ کونسا عمل ہے کہ اس سے دونوں فرشتے حرکت میں آ جائے اور حضور دوسرا کوشٹن میرا یہ ہے کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے نیکیاں بڑھ جاتے ہیں گناہ کم ہو جاتے ہیں اب سرکار بابا فرید الدین یہ سچے عاشی کے رسول تھے حضور علیہ السلام کے عشق میں محبت میں فنا تھے فنا فاللہ کے مرتبے پر پہنچے آپ نے فرمایا کہ وہ ایک ہی عمل ہے تیرے دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے تو چاہتا ہے کہ تیرے سالے گناہ ماف ہو جائیں نیکیاں بڑھ جائیں تیرے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں تو نبی کریم علیہ السلام پر اور آپ کی آن پر درود پرہ کر وہ بھلا یہی وہ درود ہے کہ جب تُو درود پڑھے گا تو دونوں فرشتے حرکت میں آ جائیں گے جو نیکیوں والا فرشتہ ہے رائک شلڈر پر وہ نیکیاں لکھنا شروع کر دے گا اور لائک شلڈر پر جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ تیرے گناہوں کو مٹانا شروع کر دے گا تو عمل ایک ہے کام دونوں ہو رہے ہیں تو ہم آج سے یہ اہد کریں یہ نیت کریں ہم کہ انشاءاللہ ہم جتنے ماہ ربی النور شریف کے ایام اور نبالک راتیں جو واقع ہیں تو ہم ہر دیلی ہر روز ایوری ڈی منیمم ٹویلف ہنڈرڈ ٹائمز درود پاک پڑھ کر پھر ہم جتنے بھی پڑھیں گے وہ کاؤنٹ کر کے انشاءاللہ